اعلاج نبوی سائنسی طریقوں کے این مطابق کارخانہ قدرت میں کوئی شاہ بیکار نہیں ایک ننے سے کیڑے جونک کی مثالی دیکھ لیجئے میٹھے پانی میں پائے جانے والا یہ جاندار بے شمار بیماریوں کا علاج ہے جونک بے ضرر طریقے سے خون چوسنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی مدد سے انسانی جسم میں موجود فاسد خون کو باہر نکالا جاتا ہے اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی طیب کا ذکر آتا ہے تو ذہن خود بخود طیب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے طیب نبوی کی اہمیت بھی اپنی جگہ خود ایک حقیقت ہے اور اگر کوئی ماہر اس طریقے سے علاج کر رہا ہے تو یقینا نتائج بہت اچھے سامنے آتے ہیں کیونکہ بہت سی احادیث کو آج کی سائنس سو فیصد درست ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علاج اور طریقہ اپنی احادیث کے ذریعے بتا چکے ہیں وہ حرف بحرف سائنسی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے انسان کو بیماری سے نجات دیتی ہیں آج ہم طب نبوی کے جس طریقہ علاج کے بارے میں جانیں گے وہ ہے ہجامہ ہجامہ کیا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے ہجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور ایک بہترین علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے علاجوں میں بہترین علاج سب سے اچھا علاج وہ ہجامہ کا علاج ہے ہجامہ کے ذریعے فاسد و خراب کو نکالا جاتا ہے جس سے وائرس، ٹاکسن، فیبرن، ڈیٹ سیل، مختلف قسم کے جراسیم اور درد نکل جاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جیسے دودھ بھی پیا تو بھیس کو انجیکشن لگتا ہے وہ دودھ کے ذریعے ہمارے جسم میں آ جاتا ہے ٹاکسک، سٹیرویڈز دیتے ہیں چکن کو کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ ویزن اٹھا لیں سگریٹ سموک ہے، ڈیزل فیومز ہیں، پیٹرول فیومز ہیں جو ہمارے ساس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ہر چیز میں ٹاکسن ہے، آپ کی اپنی باڈی ٹاکسن بناتی ہے ہر نیگٹیو ایموشن، جیسے کہ غصہ، فرسٹریشن، ٹینشن، پریشر، سٹریس، یہ ساری چیزیں ٹاکسنز بناتی ہیں اور ہر ایلوپیتک دوائی آپ نے دکٹر کی دوائی کھائی ہے، اس کے ٹاکسن آپ میں موجود ہیں اب آپ کی باڈی بہت سارے ٹاکسنز واش آؤٹ کر دیتی ہے، لیکن بہت سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے وہ جمع ہوتے جاتے ہیں اگر یہاں جمع ہو گئے تو آپ کے گھٹنے کام کرنا بند ہو جائیں گے اگر یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو سٹریس ہو جائے گا پیچھے یہاں جمع ہو گئے تو گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے یہاں جمع ہو گئے تو کلیسٹرول ہو جاتا ہے تو ہر جگہ کے کوریلیٹڈ پوائنٹس ہیں تو جہاں جمع ہو جائیں گے وہ والا آگن یا وہ والا جسم کا حصہ کمزور ہو اور فیل ہوتا چلا جائے گا تو اللہ پا کے فضل سے اور کرم سے ہجامہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت علاج ہے کہ یہ آپ کو یہ پروائیڈ کر دی ہے خون کی گردش دوبارہ اپنی قدرتی حالت پر آ جاتی ہے جبکہ ہجامہ لگوانے سے کمزوری بھی نہیں ہوتی طبی طور پر ہمارے خون میں ٹوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے خون کے خلیات سیلز چند دنوں میں مردہ ہو جاتے ہیں جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں اگر جگر اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اور اگر فاسد خون ہجامہ کے ذریعے نکال دیا جائے تو جگر اور گردے پر اضافی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سارے جسم میں خون ایک وہ چیز ہے جو ہر جگہ جاتا ہے اور وہاں سے مردہ سیل اٹھاتا اور وہاں آکسیجن کی زندگی پہنچا کر کے لاتا ہے گردے میں اس کو صاف کر کے کچرہ ڈرین کر دیتا ہے اس طرح سے یہ گھوم گھوم کر پورے جسم کی صحت اور صفائی کا کام کر رہا ہوتا ہے جس طرح کسی شہر میں وہاں کی بلدیا والے کچرہ اٹھانا بند کر دیں تو تعفن سے جو بیماریاں پیدا ہوگی وہاں پر ایسے ہی اگر جسم کے دور دراز کے کسی علاقے میں اور خاص طور پر چمڑے کے اندر جو باریک باریک وینز ہوتی ہیں وہاں پر اگر خون کا دوران ختم ہو جائے یا کم ہو جائے وہاں سے نہ مردہ سیل اٹھائے جاتے ہیں نہ وہاں آکسیجن پہنچائی جاتی ہے جس سے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں پٹھے ہیں ان کو آکسیجن کی خوراک نہیں ملتی تو مختلف قسم کی دردوں کا سبب بنتے ہیں تو جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو وہاں پر کپ لگا کر خون کو کھیج کر کٹ لگا کر وہ خون جو خون کی ٹریفک کو بند کرنے کا سبب بنا ہوا ہے اس کو نکال کر پھیک دیا جاتا ہے اور وہ خون کا دوران چلنا شروع جاتا ہے آکسیجن فراہم ہونے لگ جاتی ہے جبکہ اسے لگوانے میں کوئی مذر اثرات یعنی سائیڈ افیکس بھی نہیں ہیں ہجامہ یا کپ تھرابی کا تاریخی جائزہ ہجامہ کوئی نیا علاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک قدیم و مفید علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے کافی سال قبل تقریباً دنیا کے ہر کونے پر موجود تھا اور عرب میں ہجامہ لگوانے کا بہت رواج تھا یہ طریقہ علاج اہد ربوت سے بھی کئی سو سال پرانا اور اس وقت سے کامیاب طریقے سے چلا آ رہا ہے ہجامہ کی ابتداء طبقی تاریخی کتب میں پانچ ہزار پانچ سو سال قبل مصر سے جوڑی جاتی ہے جس میں مخصوص جانوروں کے سینگوں کو فاسد خون جمع کرنے کے برطن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جس کے باعث اسے سینگی لگوانے کا نام دیا گیا ہے جبکہ اس کا نام علاج بالقرن یعنی ہورن تھرابی رکھا گیا تھا مختلف قوموں میں ہزاروں سال سے لوگ اس کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے ہجامہ کی مختلف تصاویر اور علامات قدیم مصریوں کے دربار میں پائی جاتی تھی وہ مختلف طریقوں سے علاج ہجامہ کرتے تھے رومی جرمنی اور یونانی لوگ شیشے کے گلاس کے ذریعے علاج کرتے تھے اور ہندوستان کے لوگ جوک کے کیڑے کے ذریعے علاج کرتے بن کر نمودار ہونے والے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسندیدگی کا درجہ دے کر بامِ اروج پر پہنچا دیا اور ہجامہ یا پچھنے لگوانے کے نام سے اسے منفرد شناخت عطا کر دی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ یہ طریقہ علاج توفہِ محراج ہے کیونکہ محراج کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ساتھ ساتھ حجامہ کی بھی تلقیم کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں محراج پر گیا تو ہر آسمان پر فرشتے ملتے تھے تو مجھے یہ نصیت کرتے تھے کہ مر امت قبل حجامہ اپنی امت کو حکم دو کہ وہ حجامہ کر رہا ہے اب یہ طریقہ علاج دنیا بھر کے بڑے ممالک میں رائج ہو چکا ہے کب تھرابی کی تعلیم کہاں اور کیسے حجامہ چونکہ قدیم علاج ہے اور یہ گرم و سرد دونوں علاقوں میں مفید ہے چین کا یہ قومی علاج ہے اور وہاں پورے ملک میں کیا جاتا ہے عرب ممالک کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں بھی عام ہے امریکہ اور یورپ کی انورسٹیوں میں ان طلبہ کو جو کہ متبادل طب پڑھ رہے ہیں وہ حجامہ یا کب تھرابی پڑھایا اور سکھائے جاتا ہے آکسفورڈ اور کیمری جنورسٹی میں سن پندرہ سو بارہ اسوی سے انیس سو چالیس تک باقاعدہ اسے پڑھایا جاتا رہا ہے مگر پھر مقصود ذہنیت کے لوگوں نے اسے اسلامی وحشیانہ طریقہ علاج قرار دے کر اس کی تعلیم ترک کر دی لیکن پھر چند سال بعد لندن میں میڈیکل پروفیشنلز نے ایک متبادل علاج اور تھراپی کے بڑھتے ہوئے رجعان کو دیکھتے ہوئے سن دوہزار آٹھ میں برٹش کپنگ سوسائٹی کے نام سے ادارہ بنایا جنہوں نے پہلے دوہزار پانچ میں ہجامہ پر کامیاب تحقیق کے بعد اس کے علاج سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچایا اب کپنگ سوسائٹی کے زیرے تمام ہر دوسرے مہینے ترکی انگلینڈ اور سعودی عرب کے تربیتی ورکشاپ باقائدگی سے منقطع ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مخصوص ماہرین اور ڈاکٹرز ہیں جو اپنے طور پر اس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں میں نے ہسٹری آف ہجامہ لکھا پریسیجر لکھا اس کے بعد میں نے اپنی پیشنٹس کا دیکھا رسپونس کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں نے سارا کیومیلیٹ کیا ساری الگ الگ سائٹوں میں تھوڑی الگ الگ حدیثیں تھیں وہ میں نے ساری کمپائل کی اور بک میں نے لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکان شفاہو ففی ثلاثن اگر شفاہ ہے تو تین چیزوں میں ہے ایک شرطہ تو مہجمن شہد پینا شہد استعمال کرنا نمبر دو ہجامہ لگانا نمبر تین لوہا گرم کر کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کرنا لیکن میں اپنی امت کو لوہا گرم کر کے لگانے سے منع کرتا ہوں اس کا حکم ناپسندیدہ اور مکروح کا ہے مجبوری ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے روٹین میں لوہا گرم کر کے جسم کو نہیں لگانا چاہیے آج کل جب اوپریٹ کرتے ہیں تو کاویے کے ساتھ الیکٹرک کاویے کے ساتھ ساتھ زخم کو گرم بھی کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ خون زیادہ نہ نکلے یعنی یہ گرم لوہا کر کے لگانے کا طریقہ آج بھی چل رہا ہے تو دو طریقے ایک شہد کھانا اور ایک ہجامہ یہ بہترین علاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ امت اس نکتے کو سمجھے کہ اگر علاج پہ جانا ہے تم کسی طریقہ علاج پہ جاتے ہو ٹریٹمنٹ موڈیلٹی پہ جاتے ہو تو ہجامہ اختیار کرو کب تھرابی کیوں کی جائے انسانی عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے اسی طرح یہ سوال اہم ہے کہ کب تھرابی کا فائدہ کیا ہوگا اور کیوں کی جائے چلتے اچانک میری بیٹ میں اتنی شدت کی تکلیف ہوئی کہ مجھے بیچ مال میں بیٹھ جانا بڑا مجھے انبارسمنٹ بھی ہوئی کہ یہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اتنی تکلیف ہو رہی ہے میں نے ہجامے لگوائے اس کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا میری تکلیف کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہوتا گیا اور اب تو ماشاءاللہ پونے چار سال سے مجھے کبھی تکلیف سے کبھی نہیں ہوتی نہ مجھے کبھی بیٹھنا پڑتا ہے تکلیف سے میں بلکل ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل پین فری ہو گئی یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر یقین جانے اس کے اندر جو سکسس ریٹ ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے ہم اس علاج کو علم کے ذریعے کرتے ہیں لیکن علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں چونکہ صحت کا معاملہ ہے تو سوال انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے تو اس کے جواب میں کچھ عام فائدے یہ ہیں کہ اس طریقہ علاج سے خون صاف ہو جاتا ہے شریعانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے پٹھوں کے اکڑاؤں کو ختم کرنے کیلئے مفید ہے درد گردہ دمہ اور پھیپڑوں کے امراض اور دل کے لئے مفید ہے سردرد درد شقیقہ اور داتوں کے درد کو آرام دیتا ہے آنکھوں کی بیماریوں میں مفید ہے فشار خون میں آرام پہنچاتا ہے کندھوں سینہ پیٹ کے درد میں مفید ہے کاہلی سستی اور زیادہ نیندانے کی بیماریوں میں مفید ہے ناسور کیل محاسوں اور خارش میں مفید ہے زہر خوارنی میں مفید ہے مواد بھرے زخموں کے لئے مفید ہے الرجی میں مفید ہے رحم کی بیماریوں اور مہواری کے لئے مفید ہے جو لیڈیز ہی جن کو سوائیکل پرابلم ہے سپونڈلائٹس ہے فروزن شولڈر ہے لور بیک پین ہے شیاتکا پین ہے آرثرائٹس کی وجہ سے گھٹنے نہیں چل رہے یہ اس میں جو ہجامے کا ریزلٹ ہے وہ ڈرمائٹک ہے تقریباً پانچ چھ سال پہلے میرے جوائنٹس بہت تکلیف تھی گھٹنوں کی حالت یہ اب ہو گئی تھی چونکہ ویٹ بڑھتا جا رہا تھا ویٹ کم کرنے کے لیے دھوڑنا بھاگنا یہ سب پاپڑ بیل رہی تھی لیکن فائدہ یوں نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی تھیں پھر میری چھوٹی بہن ہے جسے ہجامہ کے بارے میں کافی معلومات تھی پھر انہوں نے مجھے ہجامہ کیا الحمدللہ میرے ہجامہ کرنے سے میرے جوائنٹس میں کافی تقویت مجھے ملی اور میں چلنا پھرنا میرا کافی بہتر ہو گیا میں زمین پہ بلکل نہیں بیٹھ سکتی تھی اب الحمدللہ میں کھانا بیٹھ کے زمین پہ کھاتی ہوں سیڑھیاں میں بلکل نہیں چل سکتی تھی الحمدللہ میں سیڑھیاں بھی چڑھ لیتی ہوں پلس یہ مجھ میں کافی توانائی سی محسوس ہونے لگی لوگ دوائیوں اور گولیوں کو زیادہ ریفر کرتے ہیں تو مجھے چونکہ ہجامہ سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنے ویسٹ آف منی بھی ہیں اور ویسٹ آف ٹائم بھی ہیں تو بجائے دوائیوں کے چونکہ میں نے خود اپنے پر ہجامہ ازمایا ہے اور مجھے کافی ریلیو ملا ہے اس ہجامے کے توسط سے چونکہ میرے گھٹنوں میں درد تھا میں چل نہیں سکتی تھی مجھے بہت سی تکلیفیں تھی اور ہجامہ صرف ایک بیماری کے نظریے سے میں نے کیا ہے اور مجھے جو افادیت ملی ہے جو مجھے فائدہ ہوا ہے وہ مجھے کئی بیماریوں کو محسوس ہوا ہے گھٹیا اور ارکن نسا میں مفید ہے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس جگہ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ میرے سر میں درد رہنے لگا تھا اور میرا جو ہے نا وہ بلڈ جب جو ہے نا وہ زمین پہ میں پاؤں رکھتی تھی تو مجھے کرنٹ سا محسوس ہوتا تھا میرا حازمہ بھی خراب ہو گیا تھا خارش کا بھی میرا بہت مسئلہ تھا حکمت سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا تھا لیکن مکمل طور پر میں ٹھیک نہیں ہو پائی تھی سوجن بھی بہت رہتی تھی پھر مجھے حجامہ کے بارے میں علم ہوا کہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہے خاتون ہیں جو وہ کرتی ہیں پھر میں نے اس کی معلومات کی اسی طریقے سے میں نے وہ اپنا علاج پہ شروع کیا تو مجھے بہت فرق پڑا تو پھر میری دلچسپ بھی بڑی کہ جب میں نا امید ہو گئی تھی اور اللہ تعالی نے اس سنت طریقے علاج سے مجھے شفا دیئے صحتی آپ لوگ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے بچاؤ ہے ماہرین کے تجربے کے مطابق جن امراض میں لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ان میں قابل ذکر خاص طور پر درد سر ٹینشن کی وجہ سے درد سر ڈپریشن درد شقیقہ کندوں کا درد گردوں کا درد بلیڈ پریشر سر چکرانا کان میں آوازیں آنا کمر کا درد ارقن نسا ایڑی کا درد ٹانگوں کا درد نفسیاتی امراض جادو سہر برس الرجی وغیرہ جیسے امراض شامل ہیں چار پوائنٹ اگر آپ کلیسٹرول کے لگائیں گے تین مہینے تک چار مہینے تک پہلے آپ اپنا لپٹ پروفائل کرا کے دیکھ لیں تین چار مہین تین یا چار سٹنگ کرانے کے بعد دیکھیں تو وہ ڈراسٹکلی فول ہو جائے گا کب تراپی یا ہجامہ سے متعلق احادیث مبارکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجامہ کروانا دواؤں سے بہتر ہے تمہاری دواؤں میں سب سے بہترین دواؤں یعنی علاج ہجامہ ہے البخاری و مسلم بخاری چھپن چھانوے مسلم اکتالیس بائیس یہ حدیث مبارکہ ایک بہت اہم نقطہ ثابت کرتی ہے کہ ہجامہ میں ہر اس مرز کا علاج ہے جس مرز کی دواؤں ابھی تک دریافت نہیں کی جا سکی جیسا کہ لوگ ایڈز کو لا علاج خرار دیتے ہیں یا پھر ڈینگی فیور کا مستند اور مستقل علاج دریافت نہ ہو سکا آج ایسی ایسی بیماریاں آگئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے طور پر ہیں جیسے ایڈز وغیرہ ہے جو مختلف قسم کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے نتیجے میں آ رہی ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے باز آ جانا چاہیے اور اس کے بعد اگر یہ طریقہ علاج اپنا آئے جائیں تو کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفاہ دے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من دان الا انزلالہ شفاہن اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفاہ پیدا نہ کی ہو تو ایک طریقہ علاج میں اگر نا امید دی ہے تو دوسرا طریقہ علاج اور ان میں سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ وہ ہجامہ ہے اسامہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو صرف ایک مرض ایسا پیدا کیا ہے جس کا علاج نہیں ہے صرف ایک مرض یعنی مرض الموت کپ تھراپی کے طریقے و اقسام ہجامہ عموماً تین طریقوں سے کیا جاتا ہے نمبر ایک جوک لگوانا نمبر دو بزریہ آگ یعنی فائر کپنگ اور نمبر تین کپ تھراپی اب کپ تھراپی کی بھی مختلف اقسام ہے جس میں خوشک ہجامہ یا ڈرائی کپنگ اس میں جسم کے مختلف جگہوں پر جہاں درد ہو وہاں پر بغیر کسی کٹ کے ہجامہ کیا جاتا ہے دوسری قسم میں مساج الہجامہ میسیج اینڈ مووینگ کپنگ اس میں مریض کے جسم پر زیتون کا تیل لگا کر کپ کے ذریعے مختلف جگہوں پر بغیر کسی کٹ کے مساج کیا جاتا ہے ان دونوں قسموں میں کسی وقت یا دن کی قید نہیں ہے ان دونوں قسموں سے بیماریوں میں عارضی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ دونوں قسمیں سنت میں شامل نہیں ہیں تیسری قسم جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہے بلیڈ کپنگ اس ہجامہ میں جسم کے مختلف جگہوں اور حصوں پر جہاں ضرورت ہو بلیڈ کے ذریعے کٹ لگا کر فاسد خون نکالا جاتا ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے یہ کسی ماہر تھریپسٹ یا ڈاکٹر سے لگوانا چاہیے جس نے باقاعدہ اسے سیکھا ہو اور پریکٹس کسی ماہر استاد کی زیرے نگرانی کی ہو ان قسموں کے علاوہ آج کل اور بھی بہت سی ہجامہ کی صورتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں جن میں ہربل کپنگ یعنی جڑی بوٹیوں کے ذریعے شواؤں اور لیزر کے ذریعے وارٹر کپنگ پانی اور بخارات کے ذریعے مخنہ دیس کے ذریعے مینگنٹ کپنگ سوئی کے ذریعے نیڈل کپنگ وغیرہ اگر کوئی شخص محض اس کے اوپر کٹ نہ لگایا اور باقی سارے مراحل پورے کر دے وہ ہجامہ نہیں کلائے گا وہ علاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے وہ علاج وہ نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا سنت حجامہ کی دو وجوہات نمبر ایک علاج کے لیے نمبر دو سنت کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے حجامہ سنت کے لیے احتیاط کے لیے صحتمند لوگ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ اسلامی طبعہ صحت اور طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قدم پر انسان کو بیماری سے رکنے کی تدبیر کرنی چاہیے نہ کہ انتظار میں رہا جائے کہ جب انسان بیمار ہوگا تو پھر علاج کرائیں گے کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ پرحیس علاج سے بہتر ہے اب حجامہ کروانے کی دوسری وجہ پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ علاج کے لیے ہے اس کو بھی حجامہ سنت کہتے ہیں کہ آپ آلوپیتک دوائی کے پاس جائیں اور تین چار چھ مہینے بعد وہ دوائی بند کر دیں نہیں وہ کہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے ہماری دوائی کھانی ہے چاہے آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا کلیسٹرول کی دوائی آپ کو عمر بر کھانی پڑتی ہے لڑکرشے کی عمر بر کھانی پڑتی ہے ڈائیبیٹیز کی عمر بر کھانی پڑتی ہے تو یہ اتنا بہترین علاج ہے کہ آپ علاج کرائیں اور آپ کو نجات ہو جاتی ہے اور پھر تین چار دفعہ اجامہ لگانے کے بعد وہ تکلیف چیز جاتی ہے مطلب آلوپیتک میں تکلیف is there وہ صرف آپ کا پین کٹ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ لیور پہ یا گردوں کو نیگیٹیو ایفیکٹ کریں ان کو پروانی ہے بس وہ پین لیکن پین وہی کا وہی ہے جس وقت مریض کو اس کی ضرورت ہو اس کو لگائے جا سکتا ہے اس سے نفع و فائدہ ہوگا نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں گھر کے اندر گئی تھی اور میرے ہاتھ کی کلائی ٹول گئی تھی پھر میرا ہاتھ ایسا ٹیرہ ہو گیا تھا میں نے ڈاکٹر کو دکھایا اس نے پلاسٹر لگایا پندرہ دن کا اس کے بعد اور پھر پندرہ دن کے بعد ڈیر مہینے کا لگایا اس کے بعد کھلا جب پلاسٹر تو میرا ہاتھ ایسا ہی ایسا تھا صحیح نہیں ہوا تھا تو پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھاتی رہی دکھاتی رہی تین چار مہینے اس نے کہا کہ آپ کا عمر کا تکہ جائے تو ایسا ہی ہاتھ رہے گا میں کہا اللہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ اس طرح ہی رہے پھر میں اس کے جھڑے کے پاس گئی اس سے کرایا عمر پیتی کا علاج کرایا کسی سے مجھے صحیح نہیں ہوا پھر مجھے یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ حجامہ کے جھڑے کرائیں تو میں اللہ کی حکم سے سنت طریقہ علاج کرائی تو میرے ہاتھ ایک مہینے میں تھوڑا سا اس طرح ہوا پھر دوسرے مہینے میں سہی ہوا تیسرے مہینے میں اللہ کے کرم سے میں نے یہ ساتھ سے آٹھا بھی گونڈا سب کام اسی ہاتھ سے میں نے کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی درد نہیں اور میرا ہاتھ سیدھا ہو گئی ہے اس میں ہم لوگوں کو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنا جو آپ کے پاس ٹیسٹ ریپورٹس ہیں ان کو آپ محفوظ رکھیں ایک مہینے دو مہینے اپنے آپ ہجامہ کروائیں جب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری آ رہی ہے پھر آپ اپنی دوبارہ ریپورٹس کروا کے اور اس کو ڈاکومنٹ کے طور پر آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ہجامہ سے پہلے میرے کیا مسئلے مسائل تھے یا میری ریپورٹس کس طرح کی تھی اور اب ہجامہ کے بعد میری ریپورٹس کیا آئی ہیں احرام کی حالت میں نبی نے ہجامہ کروایا علاج کے موقع پر اگر ضرورت ہو تو اس وقت امرجنسی کے طریقے اختیار کیا جائیں یعنی فوراں ہجامہ لگوائیں 1976 میں ایکسیڈن ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے لیٹ ایٹیز میں پھر میرے کار ایکسیڈن ہوا جس میں میرے نیک اینڈ بیک ہرنیتے ڈسک ہو گئی اور اس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں نم نرس ہونے شروع ہو گئی اور کمزور ہونے شروع ہو گئے یہ آپ دونوں ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گیپ نہیں ہے یہ دبتا گیا اور اتنا کمزور ہوتا گیا کہ میری انگلی اور یہ میرا انگو تھا بالکل کام کرنا تقریباً چھوڑ چکے تھے جس کی وجہ سے میں اپنے ناخون بھی نہیں کار سکتا تھا سرجری کے لیے ڈاکٹر نے کہا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کا ہاتھ سرجری سے بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے میں نے ہجامہ کرانا شروع کیا انہوں نے مجھے چار ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ کپس لگائے اور اس سے الحمدللہ مجھے اتنا افاقہ ہوا کہ میری انگلیوں میں مومٹ آگئی الحمدللہ میرے ہاتھوں میں آج گریپ ہے میں آج میں ناخون کار سکتا ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر سکتا ہوں جیسے بٹن لگانا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا دن بر دن کمزور ہو رہے تھے تو الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہجامہ کی وجہ سے شفا دی ہے ہجامہ کے خاص دن کپنگ تھرابی کا طریقہ کار اپنی جگہ مگر اسے تین دن چاند کے حساب سے سترہ انیس اور اکیس کی تاریخیں ہجامہ کے خاص دن ہیں جس میں شفا یقینی ہوتی ہے جو کہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چاند کی سترہ تاریخ کو ہجامہ لگوائیں تو ان میں ہر بیماری کے لئے شفا ہے ابو دعود ابن ماجہ چونتیس چھاسی الحاکم چوہتر چھتر حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ہجامہ کروانا ہو تو وہ اسلامی عربی حساب سے سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو ہجامہ کروائے اس میں شفا کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تاریخ عربی کی مغرب سے شروع ہوتی ہے تو سولہ اور سترہ کے بیچ کی رات کی جو مغرب ہے اس کے بعد سترہ شروع ہوجاتی ہے تو سولہ کے بعد جو مغرب آئے گی وہاں سے جو سترہ کے بعد مغرب آئے گی وہاں تک یہ سترہ تاریخ ہے اسی طرح انیس تاریخ اور اکیس تاریخ تو ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہجامہ کروائے جائے اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی تاریخ میں بھی کروالے اکثر اوقات اللہ تعالیٰ آفیہ دے دیتا ہے لیکن جو زیادہ بہتر دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ سترہ انیس اور اکیس عربی اسلامی حساب سے کپنگ تھرابی کتنی عمر میں اور کتنی بار ہجامہ ہر عمر میں لگوائے جا سکتا ہے مگر مومر اور زیادہ کمزور بوڑے حضرات کو ہجامہ لگاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے میرے دانتوں میں مسئلہ ہوا اور میرے مرسوروں میں سوجن اور خون آنا اور اس طرح میرے دانتوں میں بہت تکلیف رہی اور آہستہ آہستہ کر کے میری دانیں خراب ہونی شروع ہوئیں اور پھر ایک کے بعد ایک اس طرح تقریباً میرے کافی عرصے میں جیسے بہت سال لگے اس میں کہ ایک ایک کر کے میرے دانت نکلتے گئے ایسی دوران میری شادی بھی ہوئی بچے بھی ہوئے تکلیف سہتی رہی ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے اس طرح علاج تو میرے چلی رہتے ہیں علاپیتک علاج چل رہتے ہیں اس میں پھر ہومیوپیتک بھی کروایا پھر حکمت کے ذریعے میں نے علاج کروایا پھر اس طرح تکلیف بڑھتے 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 آخر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی جادو آسیب یا نظر اس طرح سے کوئی چیز ہے تو روحانی علاج بھی میرے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے ہجامہ کے ذریعے علاج کے بارے میں پتا چلا اور پھر مجھے اتمنان یہ ہوا کہ یہ سنت طریقہ علاج ہے تو اتمنان تو ہوا لیکن پھر بھی مجھے اس پروسس سے ذرا در لگ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے کرواؤں گی لیکن میں نے میرے دل میں ایک ایمان کی کیفیت جائے گی اور میں نے کہا کہ نہیں مجھے سنت رسول ہے تو میں کر لوں اتنا کچھ کیا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اور برداش کروں گی اگر تکلیف ہوگی تو اور میں نے اس چیز کو کیا مجھے بخار چڑھا تین دن میری بہت طبیعت خراب رہی لیکن یہ کہ میں نے اس علاج سے پھر مطلب اس کو چھوڑا نہیں اور تین دن بعد مجھے اتنا سکون ملا کہ جیسے کوئی بھاری بوجھ میرے سر سے ہٹ گیا ہو صحت مند جسم والے حضرات کو ہجامہ لگوانا چاہیے کیونکہ خون نکلوانے والا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے اگر مریض ایک بار ہجامہ سے ٹھیک نہ ہو تو تین سے سات دفعہ اجامہ کرانا چاہیے تین چار سال پہلے میرے گردے میں درد اٹھا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں میرے پیروں میں سوجن تھی انہوں نے کہا آپ پورا آرینج کر لیں خون کا بھی کر لیں گردے کا بھی کر لیں آپ کی بائپ سی ہوگی اور آپ کو اسی حالت میں آپ کا گردہ دوسرا بگلی ہوگا تو پھر ہے نا بہن کو ساتھ لے گئے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کرانا اپریشن یا نہ بائپ سی کرانی ہے مجھے ہسپیٹل سے اسی طرح ڈاکٹر کو ایک کو دکھایا چھوٹی ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیا اس نے مجھے لے کے گھر آگئے اس دن اسی دن انہوں نے میرا اجامہ کیا اکیس پوائنٹ میں جو لگایا انہوں نے دن میں وقفے وقفے سے خلا تیری پی سلا دیں پھر جامہ کریں آٹھ ڈس پوائنٹ لگایا پھر آٹھ ڈس پوائنٹ لگایا اس طرح میں پورا دن ان کے پاس رہی دن اور رات دون اس کے بعد تین مہینے مسلسل میں نسیتہ نہ کر رہا ہے اس کے بعد میں نے ٹیسٹ سارے دوبارہ کر رہا ہے تو میری ریپورٹیں صاف آئیں سب تین مہینے میں اب میری طبیعت بھی صحیح ہے میرا بی پی بھی ہائی رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے دوہزار نو کے اندر اتفاق سے مجھے کینسر ڈائیگنوز کیا ڈاکٹرز نے جب میرا سیٹی سکین ہوا تو پتا چلا کہ کینسر اس کا آپریشن کرنا پڑے گا پھر آپریشن کیا گیا تو تقریباً کوئی سولہ کے قریب میرے جو ہیں وہ سٹمک سے ٹیومرز نکلے اور اس کی ویسے میرا پورا جو سٹمک تھا وہ بھی تقریباً جو ہے وہ ختم خراب ہو چکا تھا تو اس کی ویسے تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ میرا میدہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو نکالنا پڑ گیا تو اس کے بعد جو ہے زیسی بات ہے پرابلمز مسائل کافی شروع ہو گئے تو طبیعت زیسی بات ہے اس ٹمک نکلنے کی وجہ سے پھر اسی دوران تقریباً جو ہے وہ ہمارے ایک جاننے والے صاحب نے جو ہے مجھے بتایا کہ بھئی بیماری کے ساتھ آپ بے شک آپ دوائیں لیتے رہیں جو بھی آپ کے ڈاکٹرز دے رہے ہیں لیکن اگر ساتھ میں آپ ہجامہ کروا کے دیکھ لیں کیونکہ سنت کا ایک طریقہ علاج ہے اور کینسر کے کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے لبری کور بھی ہوئے اور بہتری بھی ان کو ہے بلکہ جن صاحب نے مجھے اتفاق سے مشورہ دیا تھا ان کو گردن کا ہی کچھ پرابلم تھا کینسر ہوا تھا اور الحمدللہ وہ بھی پھر بالکل ٹھیک تھا جس ٹائم پہ وہ مجھے لے کے گئے ہیں ہجامہ کروانے کے لئے تو آپریشن کے فوراں بعد تقریباً دیڑھ مہینے بعد ہی میں نے ہجامہ کروانا شروع کر دیا تھا اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو مجھے فوری طور پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ ہوئے یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہجامہ کی وجہ سے کوئی تقلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی یا کمزوری کی وجہ سے کہ میرا میدہ نہیں تھا شاید ڈاکٹرز بھی پریشانتے ہیں کہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جو کر رہے تھے لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس تمام تر کنڈیشن کے باوجود بھی ہجامہ کرایا تو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں ہوا بلکہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک مستقل جو ہے وہ میری طبیعت میں کسی نے کسی سینس میں بہتری رہی ہے نہیں کہ ٹیومرز آج بھی میرے جسم کے اندر ایک آتھ موجود ہے اور دوا بھی میں اس کے لئے لیتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی لیتا لیکن اس کے اتنا در کوئی پرابلم نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مسلسل میں نے ہر مہینے کا جو ہے وہ اپنا ہجامہ وہ میں نے جاری رکھا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں آج مطلب بلکل بلکل ٹھیک نہیں لیکن تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ اپنی تمام تر ایکٹیوٹیز کو جاری رکھ سکتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں اور اس میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامدہ نہیں ہوتا تو یعنی کہ حجامہ کا ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ سنت کا ایک علاج ہے مطلب بہت سارے لوگ صرف سنت کے حوالے سے بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ سنت ہے اور ہم ایک سنت کو پوری کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ علاج کے سینس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس سینس کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو قبول کرتے ہیں شفاہ اللہ کی طرف سے ہے کس وقت مل لیئے ہو سکتا ہے آج ہی ابھی مل جائے ہجامہ کروائے جائے کپنگ تھرابی کے لیے ضروری اشیاء ہر طریقہ علاج کے لیے ہجامہ یا کپنگ تھرابی کے بھی کچھ مخصوص لوازمات ہوتے ہیں جن میں دستانیں جو صرف ایک مرتبہ استعمال کیے جاتے ہیں ویکیوم پمپ، ٹیشو پیپر نیا ریزر بلیٹ، گلاس یا کپ جو کہ ہجامہ کی جگہ پر فاسد خون جمع کرنے کے لیے لگائے جاتا ہے احتیاطی تدابیر ہجامہ سے پہلے جن چیزوں خاص طور پر شگر، کینسر، ہیموفیلیا دل و جگر کے امراض والے مریض اور گردوں کی مختلف تکالیف کے لیے مفید ہیں خون کا عطیہ دینے والے تین یا چار ماہ بعد ہجامہ کروائیں خون پتلا کرنے والی عدویات استعمال کرنے والے ان عدویات کو روک لیں پھر ہجامہ کروائیں اور نشہ اور عدویات استعمال کرنے والے حضرات جب تک ان کو چھوڑ نہ دیں ہجامہ نہ کروائیں ہجامہ لگاتے وقت ضروری ہے کہ مریض خالی پیٹھ ہو یا کھانے پینے کے کم سے کم دو گھنٹے بعد ہجامہ لگوائے جائے ہجامہ کا طریقہ اگرچہ ہجامہ کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے مگر معلومات کے لیے ہم طریقہ بھی بتاتے چلیں کہ ہجامہ کرنے والا ہاتھوں پر دستانیں چڑھا لے اور مریض کے درد کے مقام کے جلد کو اچھی طرح صاف کر لے بال ہوں تو انہیں سیفٹی لیزر سے صاف کر دیں ورنہ کب بالوں کی وجہ سے جلد پر نہیں چھپکے گا کب لگا کر پمپ کے ذریعے ہوا کھینچ لی جاتی ہے جس کی وجہ سے اندرونی دباؤ کے باعث مریض کے جلد اُبھر کر سامنے آ جاتی ہے اور جسم کا گندہ خون جلد کی سطح پر آ کر جمع ہو جاتا ہے کب کو ایسے ہی تین سے پانچ منٹ تک رہنے دیا جاتا ہے پھر یہ جگہ نرم ہو جاتی ہے اس نرم جلد کے حصے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلیٹ سے ہلکے ہلکے کٹ لگا دیے جاتے ہیں اب ایک مرتبہ پھر کب کو اسی جگہ پر دوبارہ لگا دیے جاتا ہے پمپ سے کب کی ہوا کھینچ لینے سے دباؤ کے باعث کٹ کے اندر سے خون رس رس کر کب میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کب کو اسی حالت میں کچھ دیر رہنے دیا جاتا ہے اور گندہ خون جمع ہو جانے کے بعد پھر گلاس کو الگ کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ انجیکشن لگوانے سے جیسے ڈرتے ہیں تو اسی طرح سے وہ ہجامہ سے بھی ان کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کٹ لگے گا باڈی کے اندر ہماری تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا نقصان ہوگا یا کٹ صحیح نہیں ہوگا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب وہاں پہ ہم کپ لگا کے اور سکنگ کرتے ہیں تو آس پاس کے ایریے کی ساری سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھچ کر ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں اور ایک عام مثال ہے اس کی کہ آپ اگر کسی بھی اپنی انگلی کو بھی دبا کے تھوڑی سی دیر رکھیں گے تو جب وہاں کی سرکولیشن رکھتی ہے تو وہاں پہ وہ ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جیسے سن ہو گیا ہے تو یہی کیفیت اس میں بھی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ سرکولیشن رکھنے کی وجہ سے اور وہ کھچاؤ آنے کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ حصہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جب کٹ لگائے جاتے ہیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی تکلیف ہوئی ہو یا کوئی چیز ایسی ہوئی ہو اور حقیقت میں بھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی صرف چند سیکنڈ کی ایسی چوبن ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی تیز چیز سے خارش کی ہے یا چیونٹی نے جیسے کاٹھا ہے اس طرح کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے ہجامہ یا کپنگ تھرائپی کراتے وقت کی دعا ہجامہ کرتے اور کراتے وقت آیت القرصی پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہجامہ کراتے وقت آیت القرصی پڑھی تو اس کو ہجامہ کرانے کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا ابن کسیر ہجامہ کے بعد کپنگ تھرائپی کے بعد کیا کرنا چاہیے یہ سوال بھی اپنے جگہ اہم ہے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اس لئے مریض یا کپنگ تھرائپی کرانے والا کچھ صدقہ کر دے شکرانے اور شفا کی نیت سے دو رکعت نفل پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہجامہ والی جگہ پر شہد یا زیتون کا تیل لگائیں علاج کی ہوئی جگہ پر چند گھنٹے تک سابون اور شیمپون نہ لگائیں اور اپنے جسم کو ائر کنڈیشن اور تھنڈی ہوا سے محفوظ رکھیں اگر تھکاوٹ یا نیند محسوس ہو تو آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے